بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر جن کتابوں کے طرف میں ریفر کرتا ہوں آپ خود ان کو پڑھیں کھول کر دیکھیں ان ساری چیزوں کو اگر آپ کو بنیادی اسطلاحات نہیں سمجھا رہی ہوتی تو نیٹ کی اوپر آپ سرچ کریں بہت سے آپ کو بیسک لیول کی جو دیفنیشنز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے اوپر رسائل بھی لاکھوں کے حساب سے آپ کو مل جائیں گے کہ لوگوں نے رسالے لکھے ہوئے جو ہیں وہ تعریفات کو لے کے تو اس لیے میں پھر ان چیزوں کو بیان نہیں کر رہا زیادہ جو موجود ہیں جو اس سیریز کو سن رہے ہیں لوگ میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کا کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اصول کے اندر اور اس کے بعد وہ ان چیزوں کو سن رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک کونسپٹ کو پکڑ کے اس کی بنیادی تعریف آپ کو پہلے بیان کروں اور بہت سی چیزوں کو وہ تفصیل میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں تو یہ سپون فیڈنگ والا جو کام ہے یہ میں تعریف علم کے لیے میں پسند نہیں کرتا بلکل بھی تعریف علم کو چاہیے کہ وہ خود ایفٹ کرے ان چیزوں کو لے کر ہمارا کام یہ ہے کہ جو کونسپٹ مشکل ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کے محل پر ان کی تحدید کے ساتھ اور ان کی تحریر کے ساتھ اس کو بیان کر دینا کہ یہ اس طرح سے کونسپٹ بیان ہوا ہے اور اس کی اصل یہ ہے اس کی اگزامپلز یہ ہیں اور اس کو اس طرح سے اپلائے کیا جاتا ہے تو میں اس طریقے سے اس سیریز کو لے کے چل رہا ہوں تو کینلی جو اس کو فالو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں یہ کیول لینے والی چیز نہیں ہے اور نہ یہ کیول لوگوں کا علم ہے یہ بہت مشکل چیز ہے اس کو اگر آپ سیریز لیں گے تو انشاءاللہ تب ہی جا کر یہ معاملہ زیادہ طریقے سے صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے اب ہم حدیث شاز کی اوپر اپنی گفت کو کر رہے تھے اور جیسے کہ میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ شاز در حقیقت تفرد کو کہتے ہیں اور یہ مخالفت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ بغیر مخالفت کے بھی ہوتا ہے پھر جو بغیر مخالفت کے فقط جو تفرد ہوتا ہے اس کی بنا پر جب آئیمہ تعلیل کرتے ہیں پھر میں نے بتایا تھا کہ اس کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے جس کے اندر طبقات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مشاہد کے ساتھ کس طبقے سے بلانگ کرتا ہے اس راوی کا تعلق کس زمانے کے ساتھ ہے اس کا اپنا حبز اپنا اتقان اس کا کیسا ہے وہ بات کس طرح کی بیان کر رہا ہے کہ ساری چیزیں ہم پشلی ایک دو نشیس میں بیان کر رہے ہیں پھر اس کی میں نے دو ایکزامپلز میں نے دی تھی ایک امام حاکم نے شپوری سے بھی ایکزامپلز دی تھی دو آئیمہ سے اور ایک امام ابن ابن حاتم کی کتاب العلل سے ایکزامپلز دی تھی اب اسی کانسپٹ کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں کہ کس طرح سے تفرد کی بنا پر مرویات کی تعلیل ہوتی ہے ان کو شاز ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اور اب یہ جو کانسپٹ ہے کہ اگر کوئی ایسی خاص روایت ہے جو کہ کسی خاص شیخ سے روایت ہوئی ہے اور وہ شیخ ایسا ہے جیسے کہ زہری ہیں یا آمش ہیں یا اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں حدیث امپورٹنٹ ہے لیکن وہ ان میں سے کسی اس کے کسی اہم جو ہے وہ سٹوڈنٹ کے پاس وہ حدیث موجود نہیں ہے تو اس بنا پر بھی مرویات کی تعلیل ہوتی ہے میں آپ کو ایک ایک ایسی مقام کے اوپر رکھتا ہوں اس کی ایسی ایسی ہے کہ امام ابو دعود نے الولید بن مسلم کے بارے میں یہ کمنٹ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام مالک سے دس ایسی مرویات کو بیان کیا ہے امام مالک سے کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو الولید بن مسلم ہے وہ بھی سقہ ہے امام مالک بھی سقہ ہے لیکن یہ جو جن کی اصل نہیں ہے یہ کیوں بات اس طرح سے کی جاری ہے اس لئے کی جاری ہے کہ ولید بن مسلم جو ہے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اصحاب میں سے نہیں ہے اور اگر ان کے پاس ایسی روایات آ جاتی ہیں امام مالک کے طریق سے کہ جو امام مالک کے اصحاب کے پاس ان کی اصل موجود نہیں ہوتی تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے لہذا آپ اس ولید بن مسلم کی ان باتوں کو قبول نہیں کرتے آپ فقط یہ نہیں کہیں گے کہ ولید بن مسلم بسقہ ہے مالک بسقہ ہے تو لہذا یہ سقات کی سند ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے یہ بلکل پچکانہ قسم کی حرکت ہے جو آج لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ سند سامنے رکھی اور دیکھا کہ جب ذراوی سقات ہیں اور سند متصل ہے کہہ دیتے ہیں حدیث صحیح ہے اس کے اندرہ علت بتاؤ کیا ہے بہت سے آگے معاملے جو ہیں اب وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اب تک تو بلکل کلیریٹی ہو چکی ہوگی اس مسئلے کی اوپر کہ تصحیح و تضعیف کا مسئلہ آسان نہیں ہے اب ایک ایک اگزامپل دیکھیں یہ حدیث ہے اس کو امام ابو دعوت ترمزی اور نسائی وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے اور یہ حدیث ہمام بن یحیاء العوزی کے طریق سے آتی ہے ہمام بن یحیاء العوزی روایت کرتے ہیں ابن جریج سے وہ زہری سے وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں قال کانن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا داخل الخلاء ودع خاتمہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنی انگوٹھی مبارک کو اب ادار لیا کرتے تھے یہ حدیث منکر ہے اب اس کے راوی جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں وہ سب سقات ہیں سب سقات ہیں لیکن اس کے باوجود امام ابو دعود اور دیگر آئیمہ ان کا یہ کلام ہے اس کے اوپر کہ یہ حدیث منکر ہے تو کیا اس حدیث کی اصل موجود نہیں اصل موجود ہے یہ حدیث زہری عنہ سے فیمس ہے اور اس حدیث کے نہیں جو ہمارے پاس جو محفوظ حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی آپ نے بنوائی تھی اس کے بعد آپ نے وہ پھر انگوٹھی اتار دی اس کے اندر کوئی بید الخلا جانے کا یا اس طرح کے قضاء حاجت کا کوئی ذکر اس کے اندر نظر نہیں آتا البتہ یہ جو روایت ہے یہ کوئی نیا کونسپٹ ہے جو آپ کو بتا رہی ہے ایڈ کر رہی ہے تو اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی اس کو روایت کر رہا ہے اس کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ کیسا ہے اس حدیث کو منکر یا شاز ڈیکلیئر کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمام بن یحیع جو اس کی جو سینٹرل نریٹر ہیں وہ ابن جریج سے روایت کرنے میں معروف نہیں ہے ابن جریج جو ہیں یہ بھی سقہ ہیں امام بن یحیع میں بھی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ آپس میں روایت کرنے میں ایک دوسرے سے مشہور نہیں ہے یہ پرابلم ہے اس کے اندر کیونکہ جو ابن جریج ہیں ان کے اپنے خاص تلامزہ ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو ان سے مرویات کو اخص کرتے ہیں ان کا علم انہوں نے حبز کیا ہے جیسے کہ حجات بن محمد العاور ہو گئے محمد بن بکر البرسانی ہیں پھر ولید بن مسلم ہیں وہ بھی کہ سارے ابن جریج سے روایات کرنے میں معروف ہیں لیکن ہمام بن یحیع معروف نہیں ہے اور ہمام بن یحیع نے ابن جریج سے اس مقام پر سما کیا تھا جب وہ بسرا تشریف لے کر گئے تھے اور اتنا وقت اس کو نہیں ملا ہمام بن یحیع کو کہ وہ ان کی مرویات میں اتقان حاصل کر سکے اس کو سمجھ سکے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابن جریج کے اصحاب کے پاس اس کی اتنی اہم حدیث کیوں نہیں ہے اگر نہیں ہے اور دوسرا شخص جس نے تھوڑا سا وقت گزارا ہے وہ روایت کر رہا ہے تو اس بنا پر مرویات کی تعلیل ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پھر حفاظ نے اس حدیث کا انکار کیا ہے انہیں اس کو منکر قرار دیا ہے اور اس کے اوپر شاز ہونے کا حکم لگایا ہے تو اس سے ایک چیز ایک کانسٹ بڑا اپنے ذہن میں واضح کر لیں کہ سندیں لیگو پیس نہیں ہوتی ہیں کہ ایک سقہ یہاں سے پکڑ لیا ایک سقہ یہاں سے پکڑ لیا اگرچہ ان کا زمانہ ایک ہے اور طبقہ جو ہے وہ بنتین کو ملا کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ سقات کی سند ہے یا یہ کہہ دینا جیسے کہ امام حیثمی وغیر اکثر کمنٹ کر دیتے ہیں کہ رجالہ سقات اس کے راوی سقات ہیں یہ کہنے سے حدیث کی تصحیت تو دور دور تک نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حدیث کی جو شرط ہے کہ روایت شاز نہ ہو اس میں اللہ تنہ اس کے تحت آتی ہیں اور اس کے اندر اتنا اہم مسئلہ ہے تفرد کا کہ جس کو متاخرین مکمل طور پر اگنور کر چکے ہیں اس کے بارے میں وہ ڈسکس بھی نہیں کرتے یہ وجہ ہے کہ ان کو پھر متقدمین کا کلام سمجھ نہیں آتا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں شروع میں اب دیکھئے جب یہ بات سمجھ آگئی کہ جو اسانید ہیں وہ لیگو پیس نہیں ہوتے بلکہ خاص ترک ہیں جن سے علم کو اخذ کیا جاتا ہے اب مثال کے طور پر جیسے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی ایکزامپل آپ لے لیتے ہیں کہ آپ کے کچھ خاص خاص اصحاب ہیں جو آپ سے روایات کرنے کے اندر بڑے ایکسپرٹ ہیں جس میں محمد بن سیرین ہو گئے اور اسی طرح سے ابو صالح از زیادہ ہو گئے اور اس طرح ان لوگ اور بھی چند ایک اصحاب جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں پھر محمد بن سیرین جو ہیں ان کے آگر سے کچھ خاص اصحاب ہیں جیسے کہ ابن عون ہے جو ان سے روایت کرتے ہیں ایوب السختیانی ہے جو روایت کرتے ہیں اسی طرح جو وہ حشام بن حسان القردوسی ہیں جو ان سے روایتیں بغیرہ کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص کوئی اہم بات کو بیان کرنے میں محمد بن سیرین سے منفرد ہو جائے اور اس کا تعلق محمد بن سیرین کے ان اصحاب سے نہ ہو تو اس کی روایت کو شاز شمار کیا جاتا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے حدیث کی تصحیح و تضعیف کی حوالے سے کہ اس کو جتنا جلدی آپ سمجھ لیں گے اتنا آسانی ہے اور جب تک یہ کلیارٹی نہ ہو تب تک انسان کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے اب اس کی ایک اور اگزامپل آپ دیکھیں یہ حدیث ہے اس کو امام ابو اسحاق السبعی اس کو نقل کرتے ہیں وہ مجاہد سے اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو سے اور آگے وہ ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں حدیث کا مطن جو بھی ہے مطن میں چلو جو علت حیثو ہے اس کو امام مسلم نے اور امام ابو حاتم الرازی نے اس کا انکار کیا ہے اس کو منکر ڈیکلیر کیا ہے اگرچہ اس کی سند سقات کی ہے ابو اسحاق السبعی مشہور ہے مجاہد مشہور ہے ابن عمر یہ مشہور ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابو اسحاق السبعی ان مجاہد یہ طریق مشہور نہیں ہے اس طریق سے علم روایت نہیں ہوتا تو لہذا اس کو شاز ڈیکلیر کیا گیا ہے اگرچہ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ نے خود یہ فرمایا کہ لیکن اس میں مطابعت موجود ہے کہ ابراہیم النخعی بھی ایک اسحاق روایت کو مجاہد سے روایت کرتے ہیں لیکن اس میں بھی یہی پرابلم آ جاتی ہے کہ ابراہیم النخعی ان مجاہد یہ طریق بھی بلکل ایسا ہی طریق ہے کہ جو بڑا غریب قسم کا ہے اور اس طریق سے علم روایت نہیں ہوتا لہذا حدیث جو ہے وہ معلول ہی رہتی ہے تو یہی وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر آپ امام علی بن المدینی کے کلام کو دیکھیں جو ان کی کتاب علی اللہ کے نام سے جو پبلشت ہے اس میں بھی آپ کو تھوڑا سو اس طرح نظر آجاتا ہے اور انہیں طبقات کے اوپس میں بہت گہری گفتگو کی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو امام ابن کسیر کی جو کتاب ہے مسند عمر رضی اللہ عنہ جو نے لکھی ہے اس کے اندر بہت سے مقامات پہ آپ کو وہ امام علی بن مدینی کا کلام نکل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور علی بن مدینی کسی سند کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سند کوفی ہے یہ سند بسری ہے یہ سند مدنی ہے اور اس طرح کی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ رینڈم آپ راویوں کو پکڑ کے جوڑ لیں گے تو سکات کی سند بن جائے گی نا 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 ہرگی ایسا نہیں جن لوگوں سے جس طریق سے یہ علم امت میں پہنچا ہے نا مشہور ترک سے وہ صحابہ ہیں صحابہ کیونکہ ان کے اصحاب ہیں آگے سے تابین میں پھر آگے سے ان کی اصحاب ہیں تو جب تک آپ ان اصحاب کا علم نہیں رکھ لیتے تب تک آپ مرویات کی تصحید تضعیف تعلیل نہیں کر سکتے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس قدر سنجیدہ اور مشکل مسئلہ ہے یہ آپ سب پر واضح ہو چکا ہوگا کہ کسی روایت کی اوپر تفرد کی بنا پر شاز کا اور منکر کا حکم کس طرح لگایا جاتا ہے اور یہ کوئی باز انشاءاللہ میں چیزوں کو لے کر آوں گا اور اس کے اندر ہم وہ کانسیپ ڈسکس کریں گے جس کے اندر تفرد بھی ہوتا ہے اور اٹھا سیم ٹائم مخالفت بھی ہوتی ہے اور یہ ایکزمپلز بخاری اور مسلم کے اندر بہت ساری موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ